اسلام علیکم میں ہوں انیلا شہزاد گلوبل ان فال منٹس کے ساتھ انڈین صوبہ بیہار کے اندر فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آف انڈیا کاسٹ بیسٹ سینسز کے ریزلٹس اناؤنس کیے گئے ہیں اور اس ریزلٹس کی بنیاد پہ بہت انڈین میڈیا کے اندر شور مچا ہوا ہے کہ موڈی کے جو نیکس ایلیکشن میں جیتنے کے چینسز ہیں وہ کام ہو سکتے ہیں بکرز انڈیا کے اندر کاسٹ بیسٹ پولیٹکس بہت زیادہ ہے اور اس کا ہم ذرا جائزہ لیں گے اور یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ انڈیا میں پاورٹی کا کیا رساب کتاب ہے یہ الجزیرہ نے بہت انٹرسٹنگ ایک نکالا ہے فیچر جس میں انہوں نے ایکسپرین کیا کہ یہ جو لینڈ مارک کاسٹ سینسز انڈیا میں ہوا ہے اس سے موڈی کے جو پاور ہے اس کی گرپ پہ کمی آئے گی پہلی بات یہ کہ سروے میں کیا چیز اناؤنس کی ہے انہوں نے کہا کہ over two thirds of the state's population of over 130 million belongs to backward اور marginalised communities یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ two thirds کا مطلب ہے کہ 70% سے زیادہ جو لوگ ہیں ایک state کے اندر وہ marginalised ہیں backward ہیں یعنی جب marginalised اور backward communities کا مطلب یہ ہے کہ وہ غریب ہیں اور وہ تمام زندگی کی سہولیات سے محروم ہیں اور آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی تعداد ہے ان لوگوں کے جو کہ یہ اس طرح کی situation میں ہیں اور انڈیا political history کی یہ بات ہے کہ government affirmative action کے نام سے ایک وہاں پر چیز چلی آ رہی ہے کہ marginalised communities جو ہے ان کو ایک مطلب status دے دیے گئے ہیں کہ یہ جو community ہے یہ backward ہے یہ extremely backward ہے یہ schedule caste ہے یا پھر schedule tribes میں اس کا شامل ہے یعنی کہ انہوں نے اس چیز کو legitimize ایک طرح سے کر دیا ہے indian constitution کے اندر کہ یہ communities exist کرتی ہیں اور یہ schedule tribes schedule caste اور یہ جو other backward classes کے نام سے یہ مطلب یہ ایک legitimate part of the indian population ہے اور لہٰذا جو indian government ہے وہ ان مطلب آپ سمجھ لو کہ ان level scandal ان لوگوں کو treat کر دی ہے تو یہ india یہ دیکھیں india is one of the most unequal countries in the world یعنی ایک طرف سے تو india بہت زیادہ boost کرتے ہیں اس بات کو کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی democracy ہے لیکن democracy کا تو مطلب یہی ہے نا کہ for the people by the people تو اس میں تو equality کا ایک socialism کا ایک انصر آتا ہے equality کا لوگوں کی فلاہ و بیبوت کا انصر آتا ہے مگر india جو ہے وہ ایک culturally بھی ایک بہت ہی un equal ہے اور اب کیونکہ ایک یہ نئے globalization ایرا میں جب سے انٹر ہوئے ہیں اور جب سے india نے US کے capitalist camp کے اندر انٹر ہوئے تو وہ مزید اس کے اندر inequality بڑھتی چلی گئی ہے تو اس census کے بعد اس بات کے خچات ہیں کہ جو marginalized caste ہیں وہ اب یہ شہر میں چاہیں گے یہ اس بات کا اوپر اسرار اب ان کا زیادہ ہو جائے گا کہ ان کو proportional benefits جو ہیں وہ ملیں مطلب ہر چیز میں جیسے کہ education میں جیسے کہ jobs میں جیسے کہ health sector میں ہر جگہ وہ اب اپنے حقوق مانگے گے اور جب وہ اپنے حقوق مانگے گے تو بڑی مشکل ہو جائے گی political system کی اس political system کے اندر اس چیز کو پورا کرنا یہ جو findings ہیں of nationwide census in 2011 were never made public اس سے پہلے 2011 میں census ہوا تھا مگر اس کی findings کو کبھی انہوں نے حکومت نے public نہیں کیا اور یہ first time اور وہ بھی صرف ایک صبح ہے بیہار جس میں یہ public ہوا ہے اور بیہار کا جو یہ caste census data ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو dominant caste ہے یعنی کہ جس کو آپ برہمن کہلو یا مزید کوئی ایک دو اور caste جو کہ dominant caste کے اندر شامل ہوتی ہیں وہ 15% لوگ ہیں وائل جو تمام marginalized caste ہیں وہ 84% ہیں یعنی اس state کے اندر یعنی آپ سوچو کہ 84% جو لوگ ہیں وہ غریب ترین ہیں اور جو dominant caste ہے وہ 15% ہے اور ظاہر ہے ان کے بھی اندر کچھ امیر ہوں گے کچھ غریب ہوں گے اور یہ جو marginal caste ہے اس میں بھی امیر غریب ہوں گے لیکن بہت ہی کم امیر ہوں گے اور بہت زیادہ تعداد میں غریب ہی ہوں گے سو یہ چیز first time مطلب سامنے ہی ہو کر آئی ہے یہ جو affirmative action کی میں نے بات کی اس کے اندر اس سے پہلے یہ بات ہوتی رہی کہ جب وہ ان شیدول caste کو لیبل کر دیتے تو لوگوں کو تو پھر وہ governments کہتی تھی کہ 50% of government jobs جو ہیں اور education opportunities ہم reserve کر لیں گے ان ہی caste کے لیے لیکن کیا واقعی میں ان کو یہ 50% jobs اور educational opportunities ملتی بھی تھی یہ ایک سوال یہ نشان ہے بھارا اس میں میں نے ایک اور بات highlight کیے کہ یہ جو small proportion جو dominant caste کی ہے وہ یعنی اس کے پاس control ہے everything کا ہر چیز کیا control اس کے پاس ہے politics سے لے کر media سے لے کر businesses تک یہ یہ ڈیشون زگاڈے نے ایک research scholar جو ہے اس نے یہ بات کی ہے کہ اس سے کہا کہ یہ جو 15% آپ کے dominant caste ہے اس کے پاس تمام power ہے تمام control ہے politics کے اندر میڈیا کے اندر اور تمام businesses کے اندر سو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ کس قسم کا like یہ یہاں پہ situation چل رہی ہے تھوڑا سے میں آپ کو یہ map بھی دکھانا چاہ رہی ہوں کہ یہ انڈیا کے اندر poverty کا map ہے poverty rate in india اور اس میں آپ دیکھ رہو کہ یہ جو central india ہے یہ سب سے زیادہ غریب ہے ڈاک کلر کی وجہ سے آپ کو دیکھ رہا ہے اور یہ جو بیچ میں اور عیسہ اور یہ بہار ہیں یہ یہاں پر سب سے زیادہ poverty ہے اور یہ seven sisters میں بھی بہت زیادہ زیادہ poverty ہے سو باقی اتر پردیش اور یہ کرناٹکہ یہ بھی ادھر بھی پور لوگ بہت زیادہ رہتے ہیں so this is what's happening in india as per poverty اور بھی میں کچھ آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ Oxfam نے ایک report نکالی تھی 2023 میں یعنی پچھلے سال اس کا نام تھا survival of the richest in india اور اس میں انہوں نے بتایا کہ جو 65% لوگ ہیں نا انڈیا کے جو کہ سب سے امیر ہیں وہ ان کے پاس 60% of india's wealth ہے اب دیکھو کہ 1.4 billion people کے یہ ایک ملک ہے جس میں سے 5% جو لوگ ہیں صرف ان کے پاس 60% of the wealth ہے پورے ملکی اور اگر 10% کو اکٹھا لے لو تو پھر ان کے پاس 80% wealth ہے اور اگر 30% top والی لے لو تو ان کے پاس 90% wealth ہے یعنی کہ پوری کی پوری wealth جو ہے وہ 90% top کے 30% کے اندر چلی گئی ہے جس میں سے انہی کے اندر سے جو 5% ہے ان کے پاس 60% ہے تو آپ سمجھ لو کہ کتنی inequality اچھا اور اس نے Oxfam نے یہ بھی کہا کہ 2020 سے لے کر 2022 تک india کے اندر جو billionaires کا نمبر ہے وہ 102 سے بڑھ کے 166 تک پہنچ گیا that means کہ اتنی جلدی تو کسی بھی ملک میں اتنے زیادہ یعنی آپ سمجھ لو 64 billionaires دو سالوں کے اندر مزید لسٹ میں آنا بہت بڑی بات ہے بڑی ترقی کا یہ ایک وہ like sign ہے لیکن اگر آپ کے یہ ساری billionaires اب اس ملک کے top 5% کی wealth کو لے کر بیٹھ جائیں اور نیچے کے جو 50% lowest ہیں ان کے پاس total جو lowest سب سے نیچے والے 50% ہے ان کے پاس صرف 3% of the wealth ہے اور جو آپ سمجھ لیں کہ بیچ کے 20% رہ گئے ان کے پاس تھوڑی سی اور wealth ہوگی 5-10% لیکن جو نیچے والے آدھی آدھا ملک ہے اس کے پاس کتنی wealth ہے صرف 3% اور مختلف census جو indian government کرواتی ہے ان کے مطابق 228 million لوگ جو ہیں وہ poverty line سے نیچے رہ رہے ہیں اس وقت لیکن question mark یہ ہے کہ جو india کی census ہے جنہوں نے کبھی اپنے census کے result ہی سامنے نہیں لے کر آئے وہ ان کی بات پہ کیسے مان لیا جائے کہ صرف 228 million جو لوگ ہیں وہ poverty line کے نیچے رہ رہے ہیں اور باقی جو لوگ ہیں وہ poverty line سے اوپر رہ رہے ہیں بہرحال اگر poverty line سے اوپر بھی ہیں تو ہو سکتا ہے وہ تھوڑا سا اوپر ہوں اور وہ بھی تقریباً ایک بہت ہی lower middle class یا lower to lower middle class میں ہی اپنا وقت گزار رہے ہوں so یہ schedule class کی جیسے ابھی ذکر ہوا ہے کہ schedule cast اور جو یہ schedule tribes اور وہ بھی اس other backward cast یہ سارے ملا کر کے جو ہے یہ انڈیا کے اندر جو ہے وہ اگر cast کے حساب سے دیکھا چاہے تو یہ اتنے زیادہ ہیں کہ یہ 1 billion and 276 million یعنی کہ 1.4 million میں سے 1.2 billion جو ہے وہ تمام ان cast کے اندر ہی آتے ہیں یہ جو schedule cast ہیں تو آپ سوچ لو کہ پھر یہ واقعی یہ سارے کے سارے غریب لوگ ہوں گے almost بہرحال انڈیا کے اندر غربت بہت زیادہ ہے اور cast کے نام پر جو ہے ان کو label کر کے اور ان کو schedule cast اور schedule tribes میں ڈال کر کے مزید ان کو ان کا انہتاعت کیا جاتا ہے کیونکہ پھر government کو مطلب یہ اختیار مل جاتا ہے کہ وہ اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی policies بنائیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اور سروے کے مطابق جو schedule class کے لیے reserve jobs reserve education opportunity reserve کی جاتی ہیں اس میں سے بھی ایک ان کی top cream creamie layer جس کا نام اس کا نام creamie layer رکھ دیا گیا ہے کہ ان لوگوں کو ہی وہ ساری facilities دے دی جاتی ہیں وہ چند political families ہوتی ہیں یا چند لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ رشوت کے طور پر دے دیا جاتا ہے تاکہ تم لوگ اپنی politics کے اندر باقی جو اپنے 84% of the people ہیں ان کو اوپر نہ نہ دو تو تو تم لوگوں کو ہم as a رشوت یہ سب کچھ دے دیتے ہیں education تمہارے بچوں کے لیے بھی سب کچھ لیکن تم لوگوں نے اس کو نیچے trickle down نہیں ہونے دینا تو اس طریقے سے یہ انڈیا جو ہے وہ اپنی politics کو control کرتا ہے اب جو congress party ہے rahul gandhi is the election لڑیں گے اور انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی ہے بہت زیادہ انہوں نے political activity کی ہے موڈی کے خلاف بہت کچھ ان کے بیانات آتے ہیں اور بڑی active ہیں وہ اور بلکل یہاں پر پاکستان میں بھی سمجھا جاتا ہے کہ congress party at least bjp سے تو بہتر ہی ہوگی کیونکہ وہ at least اتنی کٹر ہندوتوہ policies کو ایسا ہم نے لے کر کہ نہیں آئے گی لیکن راہul gandhi سے یا congress سے بھی آپ expect نہیں کر سکتے کہ وہ اس caste system میں سے انڈیا کو نکالیں گے یا different religions کے جو لوگوں کے ساتھ ذاتی ہوتی ہے اس کو وہ کم کرنے کی کوشش کریں گے سو یہ جو poverty ہے یہ آج سے تو نہیں ہے پہلے تو congress کی ہی وہاں پہ rule رہا شروع سے کئی دہائیوں تک congress کا rule رہا لیکن یہ ساری system اسی طرح سے چلتا رہا یہ گربت اسی طرح سے چلتی رہی اور یہ caste system بھی اسی طرح سے چلتے رہے لیکن اب definitely rahul gandhi اس کو as a political card ضرور کھیلے گا اور وہ یہ باور کروائے گا انڈین پاپولیشن کے اوپر کے جو مودی ہے اس نے ہندو مسلم ڈیوائیڈ اور ہندو نان ہندو کا ڈیوائیڈ کو تو بہت اُبھارا ہے لیکن وہ تمہوں کے real rights جو ہیں وہ نہیں وہ تمہیں دے گا تو ہم آ کر کے تمہارا یہ تمہیں اس equality دیں گے تمہیں برابر کے حقوق ہر ایک کو دیں گے تو یہ سب کچھ جو ہے وہ ہو رہے انڈیا میں تو let's see جی کہ یہ ان کی politics میں ان کے elections کے کیا result نہیں دیں گے next year thank you